بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن یخنی پلاو کی ریسیپی جس کے لیے یہاں پر ہم نے ون کیجی چکن لیے اور یہاں پر ہمارے پاس ہال سپائسز ہیں اور یہاں گارلک اور اونئر ہم نے لیا ہے چاپ کیا ہوا تو چلیں جی آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے پہن لے لیے اسے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے 200 ایمل آل کے لیے 200 ایمل کڑھائی میں اب ہم اس میں ایٹ کرنے لگے ہیں چاپ کے ہوئے اونئین اور گارلک جو ایس کے تو سلائس کر لیے دیں یہ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد اس میں اب ہم سپائسز ایٹ کرنے لگے ہیں ہول سپائسز جس میں ہم نے یہاں پر لیا ہے ون ٹیبل سپون کورینڈر ون ٹیبل سپون زیرا تو بڑی الائچی اور دس بارہ عدد بلیک پیپر چار سے پانچ عدد لونگ دو عدد بادیان کے پھول سینیمن سٹک لیا ہے دو عدد جیفر جلوطنی کا ون پیس لیا ہے اور یہاں پر ہم نے چھوٹی الائچی لیا ہے تین عدد یہ ساری سپائسیز جو ہیں ہو لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے اچھے جی یہاں پر ہم نے ساری سپائسیز ڈال لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگے ہیں ون کے جی چکن اس میں اب ہم ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس پور کپ فے رائس کے اس میں اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں سکس کپ واتر تو یہاں پر ہم اس کی ایتنی بنا لیں گے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے سارڈ سارڈ ٹو ٹیسٹ تو ابھی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون سارڈ ایڈ کریں گے اور اسے ہم کوک ہونے کے لیے سکس ٹو ایٹ منٹس کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں مکس کر کے اچھا جی یہاں ہم نے ٹویل منٹس کوک کر لیا ہے یخنی ہماری آلماس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سٹینر میں ڈرین کر لیں گے اور چکن کو سپریٹ کر لیں گے اور یخنی کو ہم سپریٹ کر لیں گے اچھا جی یہاں ہم نے کڑھائی لے لیے ہوئی اور اسی میں ہم نے ون ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں اب ہم چاپ کے ہوئے آنین جو ہے انہیں ہم لائٹ براؤن ہونے تک کوک کرتے ہیں اچھا جی یہاں ہم نے ایک پیاز لیا تھا اسے چاپ کر کے اور اسے لائٹ براؤن ہونے تک ہم نے کوک کیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا پیاز ہم یہ گارنشنگ کے لیے یہاں پر نکال لیں گے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ اور اسے جو ہے ہم کوک کریں گے اچھی طرح ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کو جو ہے ہم یہاں پر اچھی طرح 3-4 منٹس کے لیے بھون لیں گے اور اس میں جو ہے ہم ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیسٹ ایڈ نہیں کریں گے یہ ہم یقین پلو بنانے جا رہے ہیں اگر وہ ہم ایڈ کریں گے تو اسے جو ہے نک کلر وہ ڈار کی طرف سے لگے گا تو ہمیں جو ہے یہ وائٹ وائٹ سائی ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم ٹومیٹو پیوری اور وہ ایڈ نہیں کریں گے اچھا جی اس سے ہم نے 3-4 منٹس کے لیے اچھی طرح بھون لیا ہے اب یہاں پر ہم ایڈ کرنے لگے ہیں زیرا پاورڈر 1 ٹیبل سپون اور یہاں پر اب ہم ایڈ کریں گے کرینڈر پاورڈر اچھا جی سپائسیز ڈال کے ہم نے بھون لیا تھا اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں 250 گرام یوگرٹ اور یوگرٹ جو ہے جب آپ ڈالیں تو میک شور کریں کہ آپ کا سٹوف کا فلیم جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے ہم اچھی طرح کوک کرتے ہیں 3-4 منٹس کے لیے اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں یہ اپنی جو کہ ہم نے نکال کے رکھی دی اب یہ اپنی اب ہم ایڈ کریں گے سالٹ تو نمک جو ہے ہمیں کم لگے تو یہاں پر ہم جو ہے اس میں 1 ٹیبل سپون اور ایڈ کرنے لگے ہیں سالٹ اور سالٹ جو ہے پلاو میں تھوڑا سا تیز ہو تو اچھا لگتا ہے زیادہ تیز بھی اچھا نہیں لگتا ہمیں لگے ہیں رائس رائس جو کہ ہم نے 2 سے 3 آورز کے لیے وارٹ میں سوک کر لئے دے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں رائس اور رائس اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے جسٹ ہلکا سا مکس کر کے اور اسے لیڈ دے دیں گے جب تک وارٹ ڈرائے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ پانی بلکل خوش ہونے لگے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہول گرین چلی جو کہ ہم نے کٹ لگا لی تھی اور ڈنڈلی کے ساتھ اسے ہم ڈالیں گے اس میں اور اس کے اوپر اب ہم دیں گے ہم نے یہاں پر رومال جو ہے وہ پانی میں بھگو لیا تھا اسے ڈرین کر کے اب ہم اسے دم دینے لگے ہیں اچھا جی یہاں پر رومال دے کے ہم نے اسے دم دے دی ہے اور یہاں پر ہم نے تبا لے لی ہے اسے پری ہیٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر یہ رکھیں گے کڑائی اور اسے ہم ٹین ٹو ٹویل منٹس کے لیے بلکل لو فلیم پر کک کریں گے اچھا جی تبا یہ پری ہیٹ ہو چکے اور بلکل ہم نے لو فلیم اس کی آن کی ہوئی ہے اور اسے اب ہم کک کریں گے ٹین ٹو ٹویل منٹس کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ٹی شاوٹ کر کے اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں چلے جی ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے رائس ریڈی ہو چکے ہیں چکن یخنی پلاؤ اور یہ اب ہم دم کھولتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے یہاں پر اب ہم اسے ون منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جو اوپر ہم نے گرین چلیز ڈالی تھی ماشاءاللہ ان کی بھی بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے تو چلیں جی یہاں پر اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ڈش لی ہے اور یہاں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں یخنی پلاؤ جو ہے یہ ہمارا بہت ہی مزہدار ریڈی ہوئے اور چاول جو ہے کھلا کھلا چاول ہے اور یہ جو ہے ٹینڈر اور جوسی بنے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے یوگرٹ کا سیلیڈ لیا ہے اور اس میں ہم نے کیوکمبر ٹومیٹو اور ہرا دھنیا ایٹ کیا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار آج کی یہ ریسیپی بنی ہے اور گرین چلیز جو ہیں یہ اب ہم اوپر ڈالیں گے جارنیشنگ کے لیے اور اس کے اوپر اب ہم ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے گرین چلیز ہم اوپر ہم نے ہم نے یہاں پر فرائیڈ آنین کیے تھے لائٹ فرائیڈ آنین یہ ہم ایڈ کریں گے اور یہ ہم لیں گے سیلیڈ اور یوگرٹ کے ساتھ رائتہ جو ہم نے بنایا ہے اور ساتھ میں ہم نے لیے سیون اپ بوٹل تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ سلام علیکم